اگر آپ انڈیویجول پائیٹی پرسنل پائیٹی بہت عالی کردار بہت عالی تقوی بہت زاہد بہت عابد سب کچھ ہے دیکھیں اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابر جو اللہ نے ناظری کی ہے وہی تو کافر ہیں جو ہم نے کافر کس سے سمجھا ہے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابر فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا عَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابر فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں فاسق ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش یہ تین فتویں ہیں مفتی عاظم کے مفتی عاظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے یفتیکم یستفتونت اے نبی آپ سے فتوہ مانگ رہے قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتیکم کہیں یہ اللہ فتوہ دیتا ہے تو مفتی عاظم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکو میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکو نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد و رسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آگئے ہو اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اب جب ایسے صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فمن جاہدہم بیجہی فہوا مومنن تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم بیلسانہی فہوا مومنن اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے ومن جاہدہم بیقلب ہی فہوا مومنن دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فما وراء ازالک منال ایمان حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکذاب و کذاب اہلہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا بستیوں کو الٹ دو تلل پٹ کر دو جیسے صدون اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے غور پکلے آؤ قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرص کیا یارب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لمْ يَاحْسِكَ تَرْفَتْعَائِن اے لَا نَوْ اس بستی کو الٹ دو اس میں تو تیرا فلا بندہ دی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ کسی آج بھی کی نیکی کا تصمع کیجئے یہ گواہی دینے والے کوئی قرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دل والوں اتنے پیسے چھائیے جبرائیل ہیں اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں مول سکے گا یارب بِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لمْ يَاحْسَكَ تَرْفَتْعَائِن اُلَدْتُو اس بستی کو اب جواب سنیے قَالَ فَقَالَ حُزُورِ فَرْمَادِ اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلْتُو اس بستی کو پہلے اس مدبخت پر اور پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعْفِيَ سَعَةً قَتْلِ اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہوگا نا لیکن یہ اللہ کا مندہ اپنی نیکی میں لگا رہا تو دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیہ پر کھیری جا رہی ہے ماحول میں اللہ کے حکام پاہنگ پہلے رونے جا رہے ہیں یہ لگا رہا تو فقط اللہ واللہ واللہ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے لہذا بسٹی کو پہلے اس پل پل رو اور پھر دوسروں